تو موڈی سرکار 3.0 کا پہلا بجٹ پیش ہوا نربلا سیترمان نے لگاتار اپنا ساتھوہ بجٹ ویت مندری کے طور پر پیش کیا شروعاتی طور پر شہر بازار میں ضرور کچھ نراشہ دکھی لیکن اگر لانگ ٹائم کی بات کی جائے اگر تمام ایکسپرٹ سے بات کی جائے تو یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ یوتھ یہ گروت اورینٹیڈ بجٹ ہے یہ وکسد بھارت کی ایجنڈے کو جو پیدان مندری کا نعرہ ہے 2047 کو لے کر کی آزادی کے سووے سال میں بھارت وکسد بھارت ہونا چاہیے اس ایجنڈے کو پورا کرنے والا بجٹ ہے اپنے سٹرونگ فنڈمنٹلز کے ساتھ اس کو دکھایا گیا ہے اب یواؤں کے لیے کیونکہ اس بار کے چناووں میں جو حالی میں سماپ تھے لوکسبہ کے بیروزگاری کو بپکشنے بڑا مدہ بنایا تھا اور روزگار کو مدہ بنایا اس کو خاص طور پر ایڈریس کیا آج ویتمنٹری نمبلہ سی ترمن نے یواؤں کے لیے بڑے بڑے اعلان کیا گیا ہے جس میں ای پی ایفوں کے تحت پہلی بار روزگار کرنے پر ان کو تحفہ دیا گیا ہے پندرہ ہزار روپے کی تین کشتیں ملنے کی بات کی گئی ہے ایک لاکھ تک کی سیلری والوں کو فائدہ دینے کی بات اس بجٹ میں کی گئی ہے دو کروڑ دس لاکھ یواؤں کو اس سے فائدہ ہوگا جیسا کہ کہا گیا اس بجٹ بھاشن میں بیس لاکھ یواؤں کو پانچ سال میں ٹریننگ دینے کی بھی بات کی گئی ہے ایک ہزار ٹریننگ سنستان بنیں گے اس کی گھوشنہ کی گئی ہے اور دس لاکھ روپے تک کا ایڈوکیشن لون ملے گا ہر سال ایک لاکھ یواؤں کو لون واؤچرز دینے کی بات کی گئی ہے پانچ سو ٹاپ کمپنیوں میں ایک کروڑ یواؤں کے لیے انٹرنشپ کو ملنے کا پرافدہ اور ہر انٹرن کو ہر مہینے پانچ ہزار روپے بھی ملیں گے انٹرن کو ایک مشت چھ ہزار روپے کی مدد دینے کا اعلان بھی اس بجٹ میں کیا گیا ہے یہ سب بجٹ میں یواؤں کے لیے خاص طور پر کیا گیا ہے تو یواؤں دیش ہے تو یواؤں پر خاصہ زور اس بجٹ میں دیکھنے کو ملا ہے اور جوب کرییشن روزگار زیادہ سے زیادہ ہمارے یواؤں کو ملے یہ کوشش ہے اس بجٹ کے ذریعے اور اسی مددے پر بجٹ پیش کرتے ہوئے نیرملا سیترم نے کیا کھا یہ پہلے اسے سن لے سے ملے سکتے ہیں ج hein اور سیدھے چلتے ہیں جہن جی کے پاس جہن جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ یواؤں کو لے کر جو یہ بڑے اعلان ہوئے ہیں اب میسج صاف ہے سرکار یہ کہنا چاہ رہی ہے اپنے واؤں کو کہ آپ پریشان نہ ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو روزگار ملے اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں پانچ سال تک ایک کروڑ یوٹ اس میں کور ہوں گے اس کے علاوہ جو پہلی بار جب وہ نئے انٹرنشپ کے لئے جائیں گے تو پہلا ایک لمسا ماماون چھے ہزار روپیکات ملے گا ای واؤچرز کی بات کری گئی ہے جو قریب ایک لاکھ سٹوڈنٹس کو ملے گا اور اڈیشنل ایمپلومنٹ کو مجھے لگتا ہے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ یہ پی ایف کے ریکارڈ سے لنک کر کے کبھی اتنی اتنی ایمبیشیس سکیم شروع کری گئی ہو اور یہ کئی کئی الگ الگ ترے کے ہیں مینفیکٹرنگ میں الگ ہے فرس ٹائم ایمپلومنٹ کے لئے الگ ہے ایک منت کا جو ویجز ہے وہ ہر سیکٹر میں ملاک کے بات کری گئی ہے جو بات جین جی بھی کرے ای پی ایف او کے تحت پہلی بار روزگار پر توفہ ہے اس کا آپ اگر مطلب ہماری ہوا کو سمجھا پائیں یہ بہت اچھا ہے دیکھیں یہ ان کی کنسسٹنٹ تھوٹ پروسیس ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ورشی سرکار نے چار لیور کورٹ کو لے کے آئے ہیں اور ان کو ایمپلومنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں کافی سودھار ہیں جیسے کہ چاہے ان کو گریشوٹی دینا جا گیگ ورکر کے لیے جو پرویجنز ہیں اور میرے خاصے ان کوٹس کا اور یہ جو انہوں نے اب بجٹ میں جو پروپوس کیا ہے یہ دونوں مل کے ایک ترہاں سے ہم ایک وکسید بھارت کی اور میں ایک قدم ہی بولوں گا کیونکہ اس کا اثر آپ اور پیورڈ آف ٹائم دیکھیں گے اور یہ مت بھولے کیونکہ میں ایک چیز کے لیے چندہ کرتا ہوں کہ جیسے دوسرے وکسید دیشوں میں جب کوئی ریٹائر ہوتا ہے یا اول ڈیج ہے یا انیمپلوئیڈ میں ان کے لیے ایک سوشل سیکورٹی سسٹم ان پلیس ہے اور جبکہ انڈیا میں آپ کے پاس حالانکہ آپ کسانوں کو تھوڑی بہت پینشن جو ڈریک ٹرانسفر ہو رہا ہے یا کچھ پینشن دی جا رہی ہے لیکن جو جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کے پاس اوینیو نہیں ہے اگر آپ دیکھیں جو پرویڈن فن میں سیو کرتے ہیں ساڑھے سالہ کے اوپر اس کو ٹیکس ہو گیا یا اپنا اپنا پیسہ بھی سیما کے بعد پی ایف میں جمع کرتا ہے اس کا اوپر بھی ٹیکس ہے تو میرے خاصے یہ جو پی ایف میں پیسہ اس طرح سے جوڑنا میرے خاصے یہ یوہ پی ڈی کے لیے آج سے بند رہا ہے بیس سال کے بعد جب وہ ریٹائر ہوں گے تو اس کا ہم اثر دیکھیں گے ایک وکسید بھارت کے لیے ایک مجبوط میرے خاصے نیو رکھنے کی کوشش ہے لیکن بڑا کچھ کرنا ہے اب اس بارے میں باقی ہے میں آپ کو لے کے آنا چاہوں گا آپ تو سرکار کے اندر رہ کے کام کر چکے ہیں جب سرکار یوجنہیں بناتی ہے اور اس طرح کی بجنے ظاہر طور پر کہ سب کو فائدہ ملے یوہوں کا بھی دھیان ہوتا ہوگا مہلاؤں کا ابھی کسانوں کا ابھی اس بار کی گھوشنہ میں سپیشلی بولا گیا اپرنٹشپ کے لیے انٹرنشپ کے لیے پہلی نوکری ملنے پر اتنا پیسہ ملے گا ایسی کوشنہ ہم نے آج تک بجٹ میں ابھی تک نہیں دیکھی تھی اس کو اب اس اپروچ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں اس کو اس کی سرہانہ کرتا ہوں جی کارن جو سرکار کر رہی ہے وہ کافی ڈیٹیل تک پہنچی ہے کئی ڈیفرنٹ جسے کانسٹیٹوینٹس کہیں گے ایک ہی وشے کے کہ ہم نے ان کو کیسے نوکری کیسے ٹریننگ کے لیے جگہ ڈھونڈنی ان کو ری لوکیٹ کرنے کے لیے چھے ہزار روپے بھی دیے جا رہے ہیں جہاں بھی فیکٹری ہے یا دفتر ہے جانا پڑا وہ لوگ کیوں لیں گے چار سو لوگ پانچ سو کمپنیوں کو چار سو لوگ ہر سال لینے دو ہزار لوگ پانچ سال میں لینے اگر آپ دیکھیں گے تو تب ہی ایک کروڑ ہوتا ہے تو کمپنیوں کو بھی آپ نے انسینٹیوائز کیا کہ اپی ایف او میں آپ کو آپ کو وہاں پہ کریڈٹ ملا جائے گا تو یہ خول سم سی سکیم ہے کیسے چلتی ہے اب اس کے اوپر کافی ڈپینڈ کرے گا ون ون فر آل ہے ابھی تک جو ڈھانچہ بنایا گیا ون ون ہے اب دیکھنا پڑے گا کہ آپ ایمپلیمنٹ اسے کیسے کریں گے اگر اپنے کینڈری شاسن کے تھوڑ کرنے کی لیبر مینیسٹری میں ایک جمانے میں اس آئی سی کا ڈریکٹر جنرل ہوتا تھا جی کی آپ کینڈر کی یوزنک سنستاؤں کے تھوڑ کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ اتنا ٹھیک رہے گا آپ کو گراؤن لیول پہ مطلب سٹیٹ گورنمنٹس کو انوال کر کے ہی کرنا پڑے گا تب ہی سپودھن آؤٹ ہوگا ان کے پاس ہی سارے لوگ ہیں دیکھنے والے انسپیکشن کرنے والے اور جا کے پرسویڈ کرنا سب سے بڑی کام ہے کہ تینڈر شاسن نے لگا دیا کہ آپ کو دوہزار آدمی ٹرین کرنے ہیں کل یہ لوگ کوٹ میں جا سکتے ہیں کہ ہمارا جو دھندہ چل رہا تھا کہ تینڈر شاسن کون سے ادھیکار کے نیچے ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہمیں لینے پڑھیں گے سمیت ہم لگاتا جرچہ کریں آپ سے بجٹ پیش ہوئے سنجھے جی جو سلابز میں جو بدلاؤں ہیں جو ایک طرح سے جو ٹی ڈی ایس پیمنٹ کو لے کر ایک بڑی بات ویت منتری نے کہی ہے جو اس وقت ذکر کرنا ضرور ہے ٹی ڈی ایس پیمنٹ میں اگر دیر ہی ہو رہی ہو تو آپ کے لیے وہ اپراد نہیں مانا جائے گا وہ لٹیگیشن میں نہیں کھیچا جائے گا دیکھیں کیا تھا کیونکہ جانے ان جانے میں بہت سارے لوگ ٹی ڈی ایس میں دیر نہیں کر پاتے تھے پیمنٹ اس میں تو تھوڑا سا جو ابھی کمپاؤنڈنگ کے پرویزن تھے وہ بہت سخت تھے اور تین سے پانچ پرسنڈ پرتیمہ جو ہے ان کو اس کے اوپر لیوی دینی پڑتی تھی پھر سبھی ڈیریکٹرز کو کمپاؤنڈنگ میں جانا پڑتا تھا اور سیکنڈ ٹائم ڈی فالٹ میں بھی وہ بہت زیادہ پرویزن اٹھیک تھی اور جو کمپیوٹیشن کا میتھڑ تھا وہ یہ تھا کہ اگر ایک بار ڈی فالٹ ہو گیا تو ٹیکس کا اماؤنٹ اگر مان لیجے انٹرس کا ڈی فالٹ ہوا تو انٹرس کے اوپر ڈی فالٹ دے دیں ہم دے دیں لیکن وہ ٹیکس کو بھی انکلوڈ کر کے اس میں ڈی فالٹ مانتے تھے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ سب آگے آئیں تو جہاں کئی ایسے چھوٹے چھوٹے رہ جاتے ہیں تو ان کو ایک وینڈو دیئے تاکہ وہ اپنا آکے اور سموٹھن ہر بار آگے کریں ورنہ وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایک بار ڈی فالٹ کیا تو ان کو سجایا تو وہ پھر آگے آتے ہی نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو بہت بڑھاوہ ملے گا یہ بہت ہی پوزیٹیو اپروچ ہے آؤٹ او باکس سلیوشن ہے ایک یہ اور ہے کہ انجل ٹیکس فالٹ دو چیزے جو میں لگتا ہے کہ بہت ہی پوزیٹیو طریقے سے اس کو مارکٹ دیکھے گا انویسٹرز دیکھیں گے فیلال آپ سب کی جازت سے ایک چھوٹا تا بریک ہم یہاں پہ لیتے ہیں مجبوری اے بریک کے بعد لوٹنگے تو چرچہ جاری ہے نرملا سیتا رمن کا یہ جو بجٹ ہے اس کا وشلیشن اس کی پل پل کی جانکاری لگا تار اینڈی ٹی وی انڈیا پر چل رہی ہے تو امیدوں کا بجٹ دیش کے سامنے ہیں موڈی سرکار 3.0 کا پہلا بجٹ ویت منتری نرملا سیتا رمن نے آج سنسد میں پیش کر دیا کئی خاص اعلان ہوئے ہیں مہیلاؤں کو لے کر بھی کئی اہم چیزیں کہیں ہیں اس بجٹ میں مہیلہ وکاس یوجناؤں کے لیے 3 لاکھ کروڑ کی بات کہی گئی ہے کام کاجی مہیلاؤں کے لیے ہاسٹل کی بات ویت منتری نے کہی ہے اس بجٹ میں مہیلاؤں کے ساتھ ساتھ جو کچھ اور خاص باتیں ہیں وہ یہ کہ مہیلاؤں کے لیے کرش ان کے بچوں کے لیے شیشو گرے بننے کی بات ہے کاربل میں مہیلاؤں کا حصہ بڑھانے کی وجہنا لانے کی بات ویت منتری نے کی ہے سکل ٹریننگ کے لیے مہیلاؤں کو خاص طور پر توجہ ہے مہیلاؤں کا جو سوہم ساہتہ گروپ ہوتا ہے اس بارے میں توجہ دینے کی بات ویت منتری نے کی ہے تو مہیلاؤں کو لے کر بھی خاص طور پر گھوشنہ کی گئی لیکن مجھے رگتا ہے کہ ہم کو کسانوں پر بھی ایک بار فوکس کرنا چاہیے اگر تمہاری اجازت ہو سکتا تو ہم مہیلاؤں کے ساتھ ساتھ کسانوں کے بارے میں جو بات اس بجٹ میں کی گئی ہے اس کو بھی ایک بار دکھا دیتے ہیں اور پھر اپنے مہمانوں کے پاس چلیں گے کرشک شیطر کے لیے قریب ایک کروڑ باون لاکھ روپے کے آونٹیت کرنے کی گھوشنہ وطمانتی نے کی ہے یہ خاصا توجہ خاصی ایپورٹنس دی گئی ہے ملکل اور ایک کروڑ کسان پراکرتک کھیتی سے جڑیں گے اس کی وجہ سے اور تیس فصلوں کیلئے ایک سو نو قسموں کی جلد ہی مل پائیں گی جو سیڈز کی بات انہوں نے کی ہے دلہن تلہن کی اتپادکتہ اور اس کا جو سٹوریج ہے اس کو بڑھاوا دینے کے لیے بھی کئی اعلان ہوئے ہیں سرسو مومفلی سورو مکھی پر فوکس رہے گا انہوں نے خاص طور سے اس کا ذکر کیا چار سو زلو میں خریف وصل کا ڈیجیٹل سروے بھی ہوگا اور سبزیوں کی پیداوار کے لیے کلسٹر بنائے جائیں گے کرشی شہود یعنی کی ریسرچ کی ویاپک سمیقشہ بھی ہو رہی ہے تو یہ تمام باتیں تو ایک طرح سے سنچیتا فوکس گرامین شیطروں میں اگری کلچر پر کسانوں پر ہے جو ہم دیرے دیرے ہٹ رہے تھے اب واپس وہاں پر لوٹ رہے ہیں اس بجٹ کے ذریعے یہ جو اگری کلچر جو سیکٹر ہے وہ انڈیا میں کافی سالوں سے ہمارا بیک بون ہے ایکونومی کا along with manufacturing services اس میں ییلڈ اور پروڈکٹیویٹی پر بات شروع کرنا بہت بہت ضروری ہے کیونکہ آج کے تارک میں as a country ہم climate change climate resilience ان سب چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ان growth and development model monsoons اگر آپ دیکھو گے last two years سے کافی uneven رہی ہے ہر crop cycle پہ discussions ہوتی ہے msp پہ water table پہ impact ہر پرکار کے ہمارا ایک federal structure ہے so government policy ایک اور ہوتی ہے state policy ایک اور ہوتی ہے i think concerted effort میں budget میں جو discussion ہوئی ہے کی central policy uniform ہوگی identification of crop climate resilient horticultural crops جو yield بڑھا سکتے ہیں farmers کو identification of public infrastructures جو states کے ساتھ ہم 400 districts ہزاروں کروڑوں farmers کو benefit ہو سکتے ہیں msp is not the only option other price discovery model market access ان سب کی discussion ہوئی ہے budget پہ which is very very crucial جی آپ سے جاننا چاہوں گا rural economy کو اس پورے جو agriculture کے سیکٹر میں باتیں کی گئی ہیں ایک لاکھ باون ایک کروڑ باون لاکھ ایک لاکھ باون ہزار کروڑ ہوگی اب انٹر جو کیا گیا اس سے کتنا rural economy پہ فائدہ ہوگا اور کتنا جو ہم سبح سے بات کر رہے consumption بڑے گا اس سے کتنا لوگوں کے پاس ہمارا وکاس کے پہیاں دوڑے گا سمیت جی رقم بہت زیادہ نہیں ہے اگر آپ دیکھیں جے 800 جلے اگر دیش میں ہیں بھندہ دن لے جی تو کتنا پھر جلے پہنچے گا پر سینٹرل گورمنٹ کینڈرے سراشن توجہ دے رہا ہے کرشی کو اور گرامین شیطر کو وہ جو سنکیت جاتا ہے میں اس کو جیادہ مہتوا دوں گا کارن پہلی ذمہ داری agriculture کی اور rural development کی سٹیٹ گورمنٹس کی ہے اگر سٹیٹ گورمنٹس کے ہاتھ پکڑے دائیں اور ان کو فوکسٹ اٹینشن دیا جائے کچھ سکیمز میں اور یونی فارمیٹی پورے دیش پر لانے کی جورت نہیں کہیں کس جلے میں کچھ چیز کی جورت ہوگی کسی دوسرے سٹیٹ میں یا جلے میں الگ قسم کا ہوگا تو یہ جو ڈی سینٹرلائز اگریکلچر کا ایک تو وہ رہے گا کارن یہ چار سو جلے کے اندرشیاسن نہیں کرنے والا سٹیٹس کریں گے چاہ سو جلے میں ایک پہلی چیز یہ کہنا چاہتا ہوں دوسرا جو کیندرشاسن نے کہا ہے کہ آپ کو ہم ارگینک فارمیٹ نیچرل فارمیٹ جو کہہ رہے ہیں کیونکہ دنیا بھر میں کیا جا رہا ہے اور ہیلتھ کے لیے بھی جیروری ہے ٹیسٹ کے لیے بھی وہ بھی تیسرا میں اس اگریکلچر میں کہنا چاہتا ہوں مارکٹنگ کے اوپر جو بل دینے کہا گیا ہے کہ ویجیٹیبلز سٹوریج مارکٹنگ یہ کرنا وہ بھی بہت جروری ہے بیکاوز ہم وہ نیوٹریشن پہ آ جاتے ہیں ڈائیورسی فیکیشن آف فوڈ گرینز پہ آ جائیں بسکلی ہم واپس ایک بار پھر دوبارہ نظر ڈال رہے ہیں گرامیر ارتھ ویوستہ پر کرشی شیطر پر جس پر اس وقت زور دینا کی ضرورت ہے اس کو مدد کی ضرورت ہے اور یہ ہی اس بجٹ کے ذریعے بھی ہو رہا ہے سسٹینبل آگریکلچر کی بات ویت منتری نے کی اور اسی پر سرکار آگے بھی بڑھے گی سمیر اور اسی نوٹ پر ایک چھوٹے سا بریک کے بعد یہ چرچہ جاری ہے بہمان ہوا ساتھ بنے ہوئے ترند لوٹ کراتے